موسیقی کاجو کو ہمارے میڈیکل بھاشا میں بولتے ہیں اینا کارڈیم اوسیڈنٹالے انگریجی میں بولتے ہیں کیشیو نٹ اور کاجو آج پورے ورلڈ میں یوز کیا جاتا ہے پر کاجو انہیلڈی فوڈ ہے اس بات کو آپ کو سمجھانے کے لیے آج یہ ویڈیو بنایا ہوں کاجو میں بہت پریمان میں فیٹ ہوتا ہے اور اس کو بولتے ہیں ٹرائی گلیسرائیڈ آپ کو میں بتا دوں کاجو جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں فورٹی سیون پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے مطلب سو گرام کاجو کھا گئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے قریب قریب دس چمچ تیل آپ کھا گئے ہیں اور سو گرام کاجو کھانے میں کیا کوئی کے سامنے رکھ دیجئے دس منٹ بعد ہو کاجو پورا ختم اور کبھی کبھی تو کاجو کو فرائی کر کے الگ سے کھایا جاتا ہے اس میں تو تیل اور ڈبل اور زیادہ ہو جاتی ہے تو کاجو بہت خطرنا کے ہرٹ کے لیے اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا لوگ بولتے ہیں نہیں وہ ڈاکٹرز بولتے ہیں تھوڑا بہت کاجو کھا لو یہ اچھی چیز نہیں ہے ڈاکٹرز آپ کو کنسیشن دے دے بہت سارے ڈاکٹرز تو آئلکوال بھی علاو کر دیتے ہیں بولتے ہیں نہیں نہیں سب چیز تھوڑا تھوڑا کھاؤ تو یہ ایک گلت بات ہے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا سپیشلی اگر کوئی ہرٹ کا پیشنٹ ہے یا ہرٹ کی بیماری کو پریونٹ کرنا چاہتا ہے تو کاجو جہر کے برابر ہے کاجو میں پروٹین ہوتی ہے 18 گرام کیلوریز بہت ہوتی ہے اس میں قریب 553 کیلوری ہوتا ہے تو بجن بڑھانے کے لیے کاجو کا بہت برتس رول ہے جو لوگ کاجو یا اس کے سنگ اور بھی میوے کھاتے ہیں ان کا بجن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے کاجو میں ہائی اوگزیلیٹ ہوتا ہے جو آپ کے کڈنی سٹونز بنانے کا کام کرتا ہے کڈنی کو ڈیمیج کرنے کا کام کرتا ہے تو اس لیے ہائی اوگزیلیٹ ہونے کے وجہ سے بھی کاجو اچھی چیز نہیں ہے کاجو میں کچھ ٹاکسک نیچر ہوتا ہے ٹاکسک کیمیکل ہوتا ہے جس کا نام ہے یورو سیول اور یہ ہمارے کو ٹاکسیسٹی پیدا کرتا ہے ہمارے باڈی میں ٹاکسیسٹی کرتی ہے اس لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور کاجو میں فائٹیٹس ہوتا ہے جو ہمارے ایبزورفشن پروسس کو روکتی ہے اور ہمیں انڈائیزیشن بناتی ہے ہمارے حجم سکتی کو کم کر دیتی ہے ہمارے گیس کا پیدا کرتا ہے تو کاجو کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے کاجو کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی لوگ کاجو کھا رہے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگ کاجو کھانے کا بڑا سوک ہے تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کاجو ہیلدی نہیں ہے انہیلدی فوڈ بھی لوگ کھاتے ہیں آپ چاہو کھاؤ پر ہم تو ریکممنٹ نہیں کریں گے تو کاجو کے طرف سے نہ ہے میرا میں بہت سارے کھانے کے اچھے اچھے باتیں بتاتا ہوں پھر کاجو کے بارے میں اچھا کچھ مل نہیں پایا تو ایم ساری جو لوگ کاجو کھا رہے ہیں ان کو میں یہی ایڈوائز دوں گا کہ کاجو نہ کھائیں تو آپ کے لئے اچھے رہے گا آج کے لئے بھی دہ لیتا ہوں میں ڈاکٹر بھی ملچھا جاتا ہوں موسیقی